جو ہے وہ ہم لوگ سلیبریٹ کہہ رہے ہیں آج ہمارے کلچر کی سب سے خوبصورت بات بلوچی کلچر کی حسین بات جو آپ کے دل کو مطلب تھا کر کے لگتی ہے مجھے جو سب سے زیادہ بلوچی کلچر کی بات اچھی لگتی ہے تو دیفنیٹلی ہمارا ایک لباس ہے بہت خوبصورت اور بہت ہی کورڈ ایک قسم کا خوبصورت لباس ہے لیکن ترڈیشن میں ہماری جو بات میں جو بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ بلوچوں کے اندر جہیز کر کی جو لانت ابو نہیں ہے جہیز کا رواز ہی ہمارے ہاں اگر کسی کو گھر میں کوئی دیکی پیدا ہو جائے تو اس کی ماں کو یہ تکلیف پرابلم نہیں ہوتی پیرنس کو کہ ساری زندگی اس کا جہیز جمع کر کے رکھنا ہے کہ اس کی شادی آئے گی تو اس کو کچھ دینا ہوگا یہی وجہ ہے کہ بلوچوں میں شادیاں بروقت مطلب ہو جاتی ہیں جیسے ہی بچے اڈلٹ ہو جاتے ہیں اور شادی کرنے میں یہ بھی انتظار کرنا ہوتا ہے دھولے کو کہ وہ تیس سار کا ہوگا آپ میں گھر بنائے گا یہ دھولن کی ماں کو انتظار نہیں کرنا ہوں یہ جب جہاں کمکیٹ بنا دوں کہ میں اتنا کچھ بنا لوں گی کیونکہ شادی کا پورا برڈن دھولے کے اوپر ہوتا ہے اور چاہے وہ براک کے کھانے تک کا بھی جو لیتا ہے وہ دھولے کے اوپر ہے چاہے 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 جنی آتی ہے وہ بھی لگ نے کہا تھا دھولے کی ہے ہمیں دلے کی طریقے سے انسلٹ ہوتی ہے کہ دلہ فرنیچر لارہی ہے جہیز لے کر آرہی ہے کہ دلہ فورڈ نہیں کر سکتا ہے کیوں اس کی ضمنہ والی ہے کتنا بڑا ایک فلسفہ ہے اس میں کہ یعنی ایک تو لڑکی کا باپ بیٹی بھی دے اور پھر جائے ہو بیٹی دے رہا کچھ دے اس سے بات کچھ نہیں ہے بلو چی دلہن آپ کو بکھائیں گے کہ بلو چی دلہن سہ سے تیار ہوتی ہے بہت سکتی اور ان کا ڈریس ایسا ہوتا ہے جو ہم آپ کو بکھائیں گے آپ کو اپنے کلچر کی کونسی بات جیسے مجھے پتا ہے کہ آپ کو کنی زبان سے بہت ایک محبت ہے تو کوئی ایسی بات ہے اس دن وقت کم چاہتا ہوں ہم نہیں کہتا ہے جیسے لاز صاحبہ نے کہا نا کہ شادی کے حوالے تھے پھر ایک ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے جو ٹریجڈی میں ہے غم میں وہ چیز بھی مجھے بہت پسند ہے جیسے ڈاج کی بات ہے وہ یہ ہے اس کو پوسٹ رہتے ہیں 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 وہ آیا ہے کہ جس کے گھر میں پوسٹ رہتے ہیں کوئی آتا ہے وہ دعا فاتح کرنے کے بعد وہ جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے جس بیٹھ پہ چادر کے نیچے وہ جتنی چھپاتے ہیں وہ کچھ پیسے رکھتے ہیں آسلے توفیق جو بھی ہے وہ جب شام میں وہ اٹھاتے ہیں تو وہ پیسے کھتے ہیں وہ پیسے تیسرے دن کی اس کی خانہ اور نیاز اور نیرات اور اسیس کے لئے اچھا چاہے کوئی بہت امیر فرمتے ہیں کئی بھی ہو یہ ترچہ کا حصہ ہے ہمیں ہو یا غریب ہو بجار جو بلوچی میں بلوچی میں شادی میں کسی بھی مصیبت یا کشی کے ٹائم ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے پورا گاؤں ملکے ہمیں سپورٹ کرتا ہے جیسے ریسنٹی میرے بھائی کی شادی ہوئی تو مجھے بکرے بھی ہم لوگوں کو ملے ہمیں کارپٹس بھی ملے جبکہ مطلب الحمدللہ احساس کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ احساس ہے وہ ایک رسم ہے اور وہ سب نے آکے یونائٹ ہوکے ملکے روم سیٹ کیا سارا کو سیٹ کیا اور دمان کر سکتے ہیں بجار میں کوئی شرم نہیں ہے میری اگر کوئی شادی یا میری بھائی کی شادی ہے تو میں اکتر بھائی سے بلکل کہہ سکتا ہوں کہ بجار چاہیے بلکل ہاں وہ یہ مجھے دیں گے بلکل اب پر سارے لوگ ناں درتے نا کہ بلوچ بڑے تیز ہوتے ہیں اب پر سارے کہیں گے یار پر بلوچ نرپا ہو وہاں پر شادی ہونا چاہیے